کلام کو اپنی ادایت اور اینمائی کے لئے کھولیں گے نئے اہد راما میں سے یہ ہونا رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداون یسو مسیح کی انجیل اور اس کا بیس ومباب اور اس کی گیارویں آیت سے لے کر اس کی اٹھارویں آیات کے آخر تک پاک کلامے سے تلاوت کی جائے گی خداون کے پاک کلامے سے یہ ہونا کی انجیل اس کا بیس ومباب اور اس کی گیارویں آیت سے لے کر اس کی اٹھارویں آیات کے آخر تک بیٹی نوشی نے لحاظ سے درکاس ہے کہ وہ ان آیات کو ہم سب کے لئے تلاوت کریں گی ہم سب بغور ان آیات کی تلاوت کو سنیں گے آج کی بہنی تلاوت مقدسی ہونہ کی عجیم بیس باب گیانہ آیت سے اٹھارائیت کی آخر کر لیکن مریم باہر کمر کے پاس کھڑی کھڑی رو رہی تھی اور روتے روتے کبر کی طرف جھو کر اندر نظر کی اور دو فرشتوں کو سفیرت پشاک پہنے ہوئے ایک کو سراہے اور دوسرے کو پہدالے بیٹھے دیر کر جہاں یسو کی لاش کھڑی تھی انہوں نے اس سے کہا آئے عورت تو کیوں روتی ہے اس نے اس سے کہا اس لیے کہ میرے خداون کو اٹھایا گیا ہے اور ملوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے یہ کہہ کر وہ پیچھے پھری اور یسو کو کھڑے دیکھا اور نہ پھرچانا تاکہ یہ یسو ہے اس نے یسو نے اس سے کہا آئے عورت تو کیوں روتی ہے کس کو رونٹی ہے اس نے باگ پان سمجھ کر اس سے کہا میاں اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہے تو مجھے بتا دے اس نے اس سے کہا اس نے یہ اسے کہا رکھا ہے اسے کہا رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں یسو نے اس سے کہا مریم اس نے مڑ کر اسے اپرانی زمان نے کہا رب آنی یعنی آئے استاد یسو نے اس سے کہا مجھے نہ چھو کیونکہ میں ابھی تک باگ کے پاس اوپر نہیں نہیں گیا نہیں گیا لیکن میرے بھائیوں کے پاس چاہ کر ان سے کہتے میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں مریم مدلینی نے آ کر شکیلتوں کو خبر دی کہ میں نے خداون کو دیکھا اور اس نے مجھ سے یہ بات دے گئی خداون کے زندہ مکلس کرام کے پڑے اور سنجانے پر خداون کی خاص برکت ہو آمین آمین براہ میرے بھائی تشریف رکھیں خداون برکت ہے آپ کو میرے عزیزو اس وقت میں ہم خداون کے زندگی بخش کلام میں سے جس بات کو سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ قیامت مسیح آنسوں کو خوشی میں تبدیل کر دیتی ہے قیامت مسیح آنسوں کو کس میں تبدیل کرتی ہے جی خوشی میں تبدیل کرتی ہے مسیح یسو کا جی اٹھنا مسیح یسو کا مردوں میں سے جی اٹھنا آنسوں کو خوشی میں تبدیل کر دیتا ہے جو آیات ابھی ہمارے سامنے پڑی گئیں ان آیات کے اندر ہمیں مسیح یسو کے ساتھ خدمت میں رہنے والی ایک خاتون کا ذکر ملتا ہے اور کیا نام ہے جی اس خاتون کا جی مریم مغدلینی کونسی مریم ایک اور مریم بھی تھی جو مسیح یسو کی ماہ تھی اور ایک اور مریم جو یعقوب کی ماہ ہے وہ بھی ہمیں وہاں پر ملتی ہے خداون کے کلام میں لیکن یہ مریم جو یسو مسیح کی قبر پر جاتی ہے یہ کوئی اور مریم نہیں بلکہ یہ مریم مغدلینی ہے اور مریم مغدلینی یسو مسیح کے بہت زیادہ قریب تھی اور مریم مغدلینی کے لیے خداون کے کلام میں یہ لکھا ہے اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ خاتون مسیح یسو کی اسمان پر زندہ اٹھائے جانے کے بعد بھی خواتین کے اندر بہتر طور پر خدمت کرنے والی خواتین میں سی تھی مسیح یسو نے اس میں سے ساتھ بری روحوں کو نکالا تھا اور مریم مغدلینی دوسری جو خواتین تھی ان کے ساتھ مل کر کلام کی خدمت کرنے میں ماون تھی اور یونہ کی انجیل اور اس کے انیس میں باپ کی پچیسویں آیت کو جب ہم خداون کے باقلام میں پڑھتے ہیں تو خداون کے باقلام میں لیکھا ہے کہ یہی مریم مغدلینی جو ہے یہ یسو مسیح کی سلیب کے پاس جب کہ شاگرد یسو مسیح کو چھوڑ کر چلے گئے یہ مریم مغدلینی یسو مسیح کی سلیب کے پاس بھی کھڑی تھی اور جب مسیح یسو کی لاش کو قبر میں رکھا گیا تو یہ مریم مغدلینی تب بھی اس جگہ پر موجود تھی ہم نے جو موضوع آج کے لیے چنہ ہے وہ یہ کہ قیامت مسیح آنسوں کو خوشی میں تبدیل کر دیتی ہے لیکن مسیح یسو تو جی اٹھا ہے لیکن یہ عورت مریم مغدلینی جس کے بارے میں ہم نے خداون کے پاکلام میں سے پاکلام کی تلاوت کو سنی اس کے بارے میں کلام میں لکھا ہے کہ مریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی مریم قبر کے پاس کھڑی کیا کرتی رہی جی روتی رہی رونا اس جگہ پر کیوں نظر آتا ہے کسی کی وفات کسی کا مرنا اپنوں کا بچھڑنا ہماری زندگی میں دکھ لے کر آتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے پہلی بات تو یہ کہ پیار جو ہم اپنے اس عزیز سے جو مر جاتا ہے جو پیار ہم اس سے کرتے ہیں وہ پیار ختم ہو جاتا ہے اس کے مرنے کے بعد پیار محبت جو ہے وہ جاری نہیں رہ سکتا اور دوسری بات رونے کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ وہ تعلق وہ رفاقت جو ہماری اس شخص کے ساتھ ہوتی ہے جب وہ مر جاتا ہے ہمارا پیار اس کے ساتھ ختم نہیں ہوتا لیکن ہماری جو رفاقت ہے وہ اس کے ساتھ ختم ہو جاتی اور ہم اس کے ساتھ رفاقت نہیں رکھتے رکھ سکتے اور گفتگو نہیں کر سکتے خداوند کے پاک کلام میں جو بیسویں باپ پر پڑھا گیا اور اس کی گیارویں آیت خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے فرشتوں نے ایک بڑا عجیب سوال کیا اور بڑا دلچسپ سوال کیا بیسویں باپ کی تیرہویں آیت سے پندرہویں آیت میں یہ سوال ہے خداوند کے کلام میں لکھا ہے انہوں نے یعنی فرشتوں نے اس عورت سے مریم مقدلینی سے کہا اے عورت تو کیوں روتی ہے اس نے ان سے کہا اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے فرشتوں کا سوال بڑا دلچسپ ہے کہ تو کیوں رو رہی ہے کیونکہ فرشتے اس بات کو جانتے تھے کہ یسو مسید جی اٹھا ہے لیکن یہ عورت اس کے ساتھ مسیح اسو کا وعدہ تھا نہ صرف اس کے ساتھ بلکہ شاگردوں کے ساتھ پوری جماعت کے ساتھ جو مسیح اسو کے ساتھ رہتی تھی مسیح اسو کا وعدہ تھا لیکن انہیں اس بات کا یقین نہیں تھا میرے جیزو ہماری زندگی میں آنسو اس لیے بھی ہوتے ہیں کیونکہ ہم خداوند پر ایمان تو رکھتے ہیں ایمان جو ایک ہی چیزوں کا نام ہے وہ تو ہم رکھتے ہیں لیکن ایمان میں ہم اپنے قدم آگے نہیں بڑھاتے خداوند سے ہم بڑی بڑی چیزوں کی توقع تو کرتے ہیں لیکن اس میں اپنے قدم آگے نہیں بڑھاتے اس وجہ سے ہماری زندگی میں آنسو شامل ہو جاتے ہیں شفاہ لوگوں کو لیتے ہوئے دیکھا ہے برکتیں لوگوں کو لیتے ہوئے دیکھا ہے جیسے وہ لوگ ہوتے ہیں ویسا ہم بننے کی کوشش نہیں کرتے اس لیے ہماری زندگی کے اندر آنسو شامل ہوتے ہیں لیکن کلام میں لکھا ہے کہ فرشتہ اس نے یعنی فرشتہ نے اس سے کہا اے عورت تو کیوں روتی ہے آج قیامت المسیح کے موقع پر خداوند بھی ہم سے یہ سوال کرتا ہے وہ لوگ جو مبارک جمعہ کے موقع پر روتے اور بین کرتے ہیں وہ لوگ جو کالے کپڑے پہن کر اس دن میں خاص طور پر کالے کپڑے پہن کر ماتم کرتے ہیں خداوند کا کلام ان سے بھی مخاطب ہے اور ان سے یہ کہتا ہے کہ تم کیوں روتے ہو جبکہ وہ زندہ ہے کیوں ہم روتے ہیں کیونکہ ہماری زندگی میں ہمیں ایمان تو ہوتا ہے لیکن ایمان میں قدم کو بڑھانے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے قیامت مسیح سے مسیح یسو کے جی اٹھنے سے اس طرح بھی حالت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس طرح بھی حالت کیا ہے کہ ہم جو ڈاوہ ڈول ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کام ہوا ہے یا نہیں یہ کام سچ میں ہے بھی یا نہیں مسیح یسو کے زندہ ہو جانے سے یہ اس طرح بھی حالت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھئے گا مقدس لکہ کے انجیل اور اس کا چوبیس و باب اور اس کی بارویں آیت چوبیس و باب مقدس لکہ کے انجیل اس کا چوبیس و باب بالکل آخری باب ہے اور اس کی بارویں آئے خداون کے پاک کلام میں لکھا ہے چوبیس و باب اور اس کی بارویں آئے کلام میں لکھا ہے اس پر پترس اٹھ کر کبر تک دوڑ آ گیا اور جھکر نظر کی اور دیکھا کہ صرف کفن ہی کفن ہے اور اس ماجرے سے تاجب کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا یہ پترس جس کی زندگی میں شک تھا یہ پترس جب یسو مسیح کے ساتھ چلنا شروع ہوا پانی پر تو چلتا رہا لیکن جب شک کیا تو ڈوبنے لگا اور یسو کو کیا پکار کر کہا کہ اے یسو مجھے بچا میں ہلاک ہوا جاتا ہوں کلام علیہ کہ یسو نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے بچا لیا اور وہ پترس جو شک میں تھا یسو مسیح نے اسے ہاتھ بڑھا کر بچا لیا یسو مسیح کے جی اٹھنے سے خواتین جو پریشان خواتین ہیں جب وہ صبح کے وقت قبر پر گئیں استرابی حالت ان کی زندگی میں تھی استراب کہتے ہیں ڈاوہ ڈول ہونا یقین نہ ہونا یہ استرابی حالت ہے جیسے آج کے ایمانداروں کو ہے وہ ہیں تو مسیح وہ یسو کی گوائی تو دیتے ہیں نعرے تو لگاتے ہیں یسو زندہ ہے گیت تو گاتے ہیں لیکن ڈاوہ ڈول ہیں ایمان ایسا ہے کہ لوگوں کو بتاتے ہوئے در لگتا ہے میرے جیسے ہو یقین رکھیں کہ یسو مسیح زندہ ہے اور یسو مسیح کے زندہ ہونے سے استرابی حالت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے عورتیں پریشانی میں تھی کلام میں لکھا ہے مقدس متی کی انجیل میں کہ جب وہ صبح اٹھ کر قبر پر جا رہی ہیں خوشبودار چیزیں اپنے ساتھ لے کر تو کلام میں لکھا ہے قبر کے مو پر سے پتھر کو کون ہٹائے گا قبر سے پتھر کو کون ہٹائے گا استرابی حالت ہے ڈاوہ ڈول ہیں کیا ہوگا لیکن کلام میں لکھا ہے کہ ان کے لیے خداوند نے ان کی استرابی حالت کو ختم کیا اور آج اگر آپ خداوند میں تو چل رہے ہیں لیکن پریشان ہیں کہ اگر خداوند کے گھر میں آ گیا تو گھر کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی اگر خداوند کے ساتھ چلنا شروع کر دیا کہیں گے میرے چیزوں یاد رکھیں کہ ہمارا خداوند زندہ ہے اور وہ ہماری استرابی حالت کو ختم کرتا ہے عورتوں نے جا کر قبر کو کھلا ہوا اور پتھر کو ہٹا ہوا پایا اور کلام ہی لکھا ہے کہ جب اندر گئیں تو فرشنی نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈورتی ہو وہ یہاں نہیں بلکہ اپنے کہنے کی مطابق کیا ہو گیا جی جی اٹھا ہے اب اگر وہ جی اٹھا ہے آئندہ زندگی کے لیے استراب کی حالت منا رہے ڈاما ڈول نہ رہے پریشان نہ ہو یسو مسیح نے جی اٹھ کر اس استرابی حالت کو ختم کیا اور آنسوں کو خوشی میں تبدیل کر دیا ہے عورتوں نے جا کر پتھرس کو بتایا شاگیدوں کو بتایا کہ جب ہم قبر پر گئیں تو وہاں پر یسو کا بدن ہے ہی نہیں تھا دو مرد میں نظر آئے انہوں نے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈولتی ہو کلام میں لکھا ہے پتھرس نے یقین نہ کیا پتھرس نے کیا نہ کیا پھر شک میں تھا پہلے بھی شک کرتا تھا یسو کے جھوٹنے پر بھی شک میں ہے اور یسو کے پکڑوائے جانے پر بھی شک میں تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی پکڑوائے جاؤں کلام میں لکھا ہے کہ جب اس نے شک کیا تو اس نے یسو کا انکار کیا لیکن جب سمجھ آئی اور مرگ نے بانگ دی تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ باہر جا کر زار زار رویا اکثر اوقات اپنی زندگی میں رو لینے سے ایمان کی حالت میں آنسو بہا لینے سے ہماری اثرابی حالت اور شک کی حالت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن بہت سے لوگ آنسو بہانا پسند نہیں کرتے آنسو ہماری زندگی میں ہمیں تسلیف رام کر دیتے ہیں اگر کوئی عزیز کوئی پیارا مر جائے اور کوئی روئے نہ تو لوگ کہتے ہیں کہ رو لو تمہارا غم کم ہو جائے گا لیکن میرے جیزو آج ہم نے یسو کیلئے نہیں رونا کیونکہ یسو مسیح زندہ ہو گیا ہے دوسری بات جس پر ہم غور کریں گے کہ قیامت المسیح سے اور اس کی طاقت سے زندگیوں میں سے خوف ختم ہوتا ہے قیامت المسیح سے کیا ختم ہوتا ہے جی سب بولیں قیامت المسیح سے کیا ختم ہوتا ہے خوف ختم ہوتا ہے مقدسمتی کے انجیل اس کا ستائیسوں باب اور اس کی باسٹ آیت خدا ان کے باقرام میں سے دیکھیں گے مقدسمتی کے انجیل اور اس کا ستائیسوں باب اور اس کی باسٹویں آیت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے ورچ نمبر سکسٹی ٹو کہ یسو مسیح کے جی اٹھنے سے اس کی قیامت سے خوف ختم ہوا کلام میں لکھا ہے ایک خوف اس زگا پر یسو مسیح کے دفنانے کے بعد یہودیوں کو تھا کلام میں لکھا ہے باسٹویں اور تریسٹویں آیت کلام میں لکھا ہے دوسرے دن جو تیاری کے بعد کا دن تھا صدار قائنوں اور فریسیوں نے پلاتوز کے پاس جمع ہو کر کہا خداوند ہمیں یاد ہے کہ اس دو کے بعض نے جیتے جے کہا تھا میں تین دن کے بعد جی اٹھوں گا کیا خوف تھا کہ اس نے کیا کہا تھا کہ میں کیا ہو جاؤں گا جی اٹھوں گا انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگردائیں لاش کو چوری کر کے لے جائیں چورا کر لے جائیں اور دنیا میں مشہور ہو جائیں اور اس خوف نے انہیں قبر پر مہرے لگانے کے لیے قبر پر پہرے بٹھانے کے لیے مجبور کر دیا اور میرے عزیزو آج ہماری زندگیوں میں جو خوف ابلیس پیدا کرتا ہے وہ خوف یہ ہے کہ ہم خداوند کے گھر میں نہ جائیں اگر ہم خداوند کے گھر میں گئے اگر ہم عید کی عبادت میں گئے اگر ہم نے اس کا نام لے لیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو وہی شخص ہے جو سارا سال چرچ میں نہیں آیا آج عید کی عبادت میں آیا ہے وہ ہماری زندگی پر پہرے لگاتا اور مورے لگا کر ہماری زندگی میں ترقی کو اور برکت کو روک دیتا ہے اور وہ خوف ہماری زندگی میں پیدا کرتا ہے لیکن میرے جیزو کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے خداوند کا خوف کس کا شروع ہے جی حکمت کا شروع ہے آیت میں لکھا ہے کہ عورتیں جو قبر پر آئیں وہ بھی ڈر گئیں فرشتوں کو دیکھ کر ڈر گئیں خداوند جب بات کرتا ہے کلام جب سنایا جاتا ہے تو ہماری زندگی میں خوف آتا ہے لیکن یاد رکھیں اب یسو مسیح زندہ ہے خوف کرنے کی ضرورت نہیں مطیق انجیل اس کے اٹھائیسو باب کی چوتھی آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب فرشتے وہاں پر آئے تو اس کے ڈر سے نگے بان کامپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے فرشتہ نے فرشتے نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسو کو ڈھونٹی ہو جو مسلوب ہوا تھا یسو کو ڈھونٹی ہو جو کیا ہوا تھا جب ہم مسلوب کو قبروں میں ڈھونٹیں گے جب ہم قبروں پر جائیں گے تو پھر ہماری زندگیوں میں بھی خوف آئے گا بچے بھی ڈریں گے خود کو بھی ڈر لگے گا لیکن اگر یسو جو زندہ ہے وہ ہماری زندگی میں ہمارے خاندان میں ہمارے گھرانہ میں زندہ ہے تو میرے عزیزو پھر ہماری زندگیوں میں سے خوف بھی ختم ہوگا قیامت المسیح سے جو خوف کے آنسو ہیں وہ تھم جاتے ہیں تیسری اور آخری بات جس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ ہے کہ قیامت المسیح سے موت زندگی میں تبدیل ہو گئی قیامت المسیح سے موت کی کس میں تبدیل ہو گئی زندگی میں تبدیل ہو گئی مطیق انجیل اس کا ستائیسوں باب اور اس کی اکاون وی آیت سے لے کر اس کی تریپنوی آیت تک پڑھیں گے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ یسو مسیح نے جب سلی پر جان دی تو موت جو ہے وہ ختم ہو گئی پاکلام میں سے مطیق انجیل اس کا ستائیسوں باب اکاون آیت سے تریپن آئے تک پاکلام میں لکھا ہے اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا زمین لرزی اور چٹانے تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقصوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے اور جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دئیے یسو مسیح کی جان جب سلیب پر یسو مسیح نے اپنی جان اپنی روح اپنے باپ کے آتوں میں سونپی مسیح اس نے اپنی جان دی تو کلام میں لکھا ہے کہ اس کی موت سے زندگیاں جو ہیں وہ بابر کتویں موت زندگی میں تبدیل ہو گئی اور میرے عزیزو مقدس پالوس رسول یہ کہتے ہیں خزنی کیوں کو خاتم میں لکھا ہے کہ اگر خدا نے یسو مسیح کو جلایا ہے یعنی زندہ کیا ہے تو وہ اس کے وسیلہ سے ہمیں بھی زندہ کرے گا اگر یسو مسیح زندہ ہے تو ہم بھی زندہ ہوں گے اور اگر یسو زندہ نہیں ہوا تو پھر میرے عزیزو ہم بھی زندہ نہیں ہوں گے پھر ہم روئیں اور اپنوں کے لئے ماتم بھی کریں یسو کے لئے بھی ماتم کریں اور وہ جو مر گئے ہیں ان کے لئے بھی ماتم کریں لیکن اب ماتم کی ضرورت نہیں کیونکہ قیامتِ مسیح سے آنسو جو ہے وہ خوشی میں تبدیل ہو جاتے ہیں قیامتِ مسیح کی طاقت آج بھی زندگیوں کو تبدیل کرتی ہے اور یہ طاقت کائنات کی یہ اس زمین کی اس پوری کائنات کی سب سے عظیم طاقت ہے بہت سے لوگ آج بھی قیامتِ مسیح کی طاقت سے بے بہرہ ہیں وہ قیامتِ مسیح کی طاقت کو نہیں جانتے میرے عزیزوں اگر ہم مسیح ہیں اپنے آپ کو مسیح کے کہتے ہیں تو ہم اس بات سے بے خبر نہ رہے کیونکہ میرے عزیزوں قیامتِ مسیح زندگی میں آنسووں کو خوشی میں تبدیل کر دیتی ہے اگر آج آپ کی زندگی میں آنسو ہیں اگر آج آپ کی زندگی میں اثرابی حالت ہے تو قیامتِ مسیح پر ایمان لائیں یہ ڈامہ ڈول ایمان تبدیل ہو جائے گا اگر آپ کی زندگی میں ابلیس کا خوف ہے دشمن کا خوف ہے بیماری کا خوف ہے حالات کی سنگینیوں کا خوف ہے تو پریشان نہ ہو قیامتِ مسیح پر ایمان لائیں یہ خوف بھی ختم ہوگا اور آج اگر آپ موت میں ہیں اگر آپ موت سے پریشان ہیں تو پریشان نہ ہو کیونکہ قیامتِ مسیح موت کو زندگی میں تبدیل کر دیتی ہے خداون اس کلام کی وسیلہ سے ہم سب کو بہت زیادہ برکت بخشے آمین آئے میرے زیزم اپنی آنکھوں کو موسیقی